اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ عام سی چیز ہے گریلوں میں استعمال ہونے والی کریلا یہ کریلا خوشک ہے اس کی تاثیر اور اس کے خواست وغیرے کے لیے آج آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پہلے میرا چینل سبکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ کے پاس موصول ہو سکے کریلا عربی میں فتح العمار کہتے ہیں منگلہ میں اس کو کرولا کہتے ہیں لاتینی میں اس کو ایم چیرینٹا کہتے ہیں انگریزی میں اس کو ہیری مورٹ کا کہتے ہیں یہ ایک نازک پتلی بیل ہے جس کا پھل بیزوی یا تکلیہ نما شکل کا ہوتا ہے پھل کا سرہ نوکدار ہوتا ہے اور سادے پھل کی تول میں ابری ہوئی کتار میں ہوتے ہیں جن میں گول گول ابار اکٹا ہوتے ہیں اس کی شاخوں اور پتوں کی دونوں سطحوں پر روئی ہوتی ہے رنگ خام سبز پختہ سرخ یا زرد زائقہ اس کا تلخ ہے کڑوا ہے مزاج اس کا گرم تیسے درجے پر خوشک ہے تیسے درجے پر مقدار خوراگ اس کی پتوں کا پانی ایک تولے سے سات تولے تک مقام پیدائش اس کی زیادہ تر اس کی کاش کی جاتی ہے مگر جنگلوں میں خورد بھی پائے جاتا ہے افادیت اس کی ہے ملین مکوی میدہ قاتل کرم شکم یعنی پیٹ کے امراض میں کیڑوں کے لئے استعمال کی جاتا ہے اس کو پکا کر بھگو کر ناخوش استعمال کی جاتا ہے اس کی چھل کو نمک مل کے آب تلک دور کر کے کتیری پیاز اور چینی کے دال کے ساتھ استعمال کی جاتا ہے گوش میں بھی اس کو پکا کر استعمال کی جاتا ہے اور کبھی اس میں کیمہ گوش سمیت بھر کے بھی استعمال کی جاتا ہے بلگم کے لئے یہ فائدہ ہے سڑ مزاد والوں کے لئے میدے میں استعمال کی جاتا ہے پیٹ کے کیڑے مارنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے فالچ کے لئے لقوے کے لئے اور یرکان کے لئے اور شگر کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں ورم کے لئے یہ استعمال کی جاتا ہے کریلو کو سائے میں خوش کر کے صفوب بنا کے دو ماشا روزانہ کھانا فریبی کا وہ ٹھیک کرتا ہے اور جگر کی خرابی میں بھی یہ استعمال کی جاتا ہے شاید میں ملا کے اس کو استعمال کرتے ہیں اور پتری میں بھی اس کو پانی دو تولہ صبح و شام اور روغن زیتون کے ساتھ دودھ میں ملا کے سوتے وگ استعمال کیا جاتا ہے یہ زخموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے روغن بادام کے ساتھ میری ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبکرائب کریں ساتھی ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ کے پاس محصول ہو سکے شکریہ